ایک سنوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت آج ہوگی بانی پی ٹی آئی کے وقلہ کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت اعتصاب عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کے وقلہ کو نوٹس جاری کر دیئے وقیل کا کہنا ہے کہ ایک سنوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں اچانک تیزی دکھائی جا رہی ہے عدالت کے ذریعے وقلہ کو سماعت سے متعلق ہمیشہ متعلق کیا جاتا ہے پہلی بار کسی عدالت کے ذریعے وقلہ کو نوٹس جاری کر گئے ہیں سپریم کورٹ میں نیب ترمیم کیس کی سماعت بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں جسٹس امین الدین جسٹس ٹمال مندخیل جسٹس اتر منولا اور جسٹس حسن ازہ رزوی پر مشتمل پانچ رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب ترمیم سماعت کا حکم نامہ طلب کر لیا آئندہ سماعت بینچی دستیابی پر ہوگی ہے عدالت کا حکم بانی پی ٹی آئی کو آئندہ سماعت پر بھی ویڈیو لنک پر پیش ہونے کی ہدایت دورانے سماعت چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے کہا مقدوم علی خان آپ اونچی آواز میں دلائل دیں تاکہ ویڈیو لنک پر موجود بانی پی ٹی آئی بھی آپ کو سن سکیں سینٹر فیصل وارڈا کی پریس کانفرنس سپرین کورٹ نے اسخود نوٹس لے لیا کیس کی سماعت آج ہوگی فیصل وارڈا اسخود نوٹس پر سماعت چیف جسٹس کی سربراہی میں تین اٹھنی بینچ کرے گا جسٹس عرفان صدب اور جسٹس نئی مختار بینچ کا حصہ ہوں گے سپرین کورٹ نے ٹارنی جنرل کو بھی نوٹس جاری کر دیا مجھے تو ابھی تک کوئی نوٹس ملا نہیں ہے اور میں اب اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے ایک اماندار چیف جسٹس پاکستان کے سامنے پیش ہونے کا موقع مل رہا ہے جدر میں اپنی باتیں سنجھا بھی سکتا ہوں کہیں پہ بہت سارے اتنے سارے شواہد جو ہیں وہ میں ان کی مدد کر سکتا ہوں مجھے ابھی تک کوئی نوٹس نہیں ملا اماندار چیف جسٹس کے سامنے پیش ہونے کا موقع مل رہا ہے فیصل وابدہ کا کہنا ہے کہ مجھے سنگل آؤٹ کیا گیا ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں گورنرسن تلال چودری وزیر تلات مصطفیٰ کمال نے بھی بات کی لیکن میرا گناہ یہ ہے کہ میں نے سوال اٹھا ہے اب آپ پروکسیز کے ذریعے ججز کو دھمکیاں دلوائیں گے ججز کی پگڑیوں کو فٹبال بنانے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں جسٹس اثر مناللہ نے فیصل وارڈا کی پریس کانفرنس کا مواملہ اٹھا دیا کہا آپ نے یہ بھی کرنا ہے تو کر لیں جسٹس جمال مندخیل بولے ایک حکومتی سینیٹر نے بھی یہی بات کہی ہے ٹورنی جنرل بولے گفتگو تو ہی نامیس تھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصل وارڈا کی خط کا جواب دے دیا ریجسٹرار آفس نے کہا آئین پاکستان میں جج بننے کے لیے کسی اور ملکی شہریت یا رہائش رکھنا نائلیت نہیں سپریم کورٹ کے جسٹس اثر مناللہ بتا چکے جسٹس بابر ستار کے گرین کارڈ کا مواملہ سپریم جوڈیشل کانسل سے بھی کلیر ہوا تھا ہائی کورٹ کی پریس ریلیز میں بھی وضاحت کی گئی کہ جسٹس بابر ستار اس وقت کے چیف جسٹس کو بتایا تھا کہ وہ گرین کارڈ رکھتے ہیں اگر آرڈیننس ہی لانے ہیں تو پارلیمان کو بند کر دیں دوران سماد چیف جسٹس یہ سختر مارس جسٹس اثر مناللہ کا کہنا تھا کہ آئین پارلیمان کو قانون سازی کا اختیار دیتا ہے صدر اور آرڈیننس دونوں ہی پارلیمان کو جواب دے ہیں کہا آرڈیننس منظوری کے لیے پارلیمان کو ہی بھیج جاتا ہے چیف جسٹس نے کہا اگر صدر کہیں مجھے رولز رائس چاہیے تو گاڑی فراہم کر دی جائے گی پارلیمان بعد میں مسترد کر دے تب بھی گاڑی تو خریدی جا چکی ہوگی پلو کے نیچے سے بہت پانی گزر چکا کہا پریکٹس انڈ پروسیجر موتل کرنا درست تھا یا غلط مگر بہرال اس عدالت کے حکم سے موتل تھا جسٹس اثر مناللہ نے کہا انتقابات کیس میں لاہور ہائی کورٹ فیصلہ دے چکی تھی عمل درامت نہ ہونے پر توہین عدالت کی کاروائی شروع ہوئی چیف جسٹس نے کہا کہ ایک قانون کو موتل کریں پھر اس کیس کو سنا ہی نہ جائے تو ملک کیسے ترقی کرے گا آپ کو قانون پسند نہیں تو پورا کیس سن کر کل ادم کر دیں جسٹس جمال مندقیل نے کہا جو ہو گیا ہو گیا اب آکے بڑھیں مقدوم علیہ خان نے کہا باکہ ہائی کورٹ میں زیر سمادہ خاص سپریم کورٹ نہیں سن سکتی نیتر عمیم کیس بھی سپریم کورٹ میں قابل سماد نہیں تھا بانی تحریک انصاف کی تصویر کس نے لیگ کی تائین کر لیا گیا تصویر سپریم کورٹ میں تائنات لاؤ کلرک نے بنائی تھی پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے شراخی متعلقہ شخص کے خلاف کیا کاروائی ہوگی فیصلہ سپریم کورٹ انتظامیہ کرے گی لوگ شاید ڈرتے ہیں کیوں سابق وزیر آزم کورٹیالا سے سپریم کورٹ تک نہیں لائے جا سکا کیا وجہ تھی کہ لائف سٹریم نہیں دکھائی گئی رحمہ پی ٹی آئی لی محمد خان نے سوال اٹھا دیا کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی کیسز ختم ہو رہے ہیں جھوٹ کا پلندہ ردی کی ٹوکری میں جا رہا ہے شبلی پراز کا کہنا تھا حکمران نو مئی کی پیچھے چھپ کر سیاست کر رہے ہیں تمام قدمات سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے دوری شہریت نہیں رہ سکتا لیکن ایک جج جو ہے دوری شہریت رکھ سکتا ہے اور آپ کو یہ پابندی ہی نہیں ہے آپ کے اوپر کہ آپ کسی اور ملک کی شہریت رکھ سکیں یہ بہت بڑا کوشن مارک ہے لیکن اب یہ نیا وار ہوا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ اب جوڈیشری اور فوج سے کے درمیان جنگ چل رہی ہے عدلیہ میں بیٹھے جج فوج کے خلاف ہوں تو ہم چپ نہیں بیٹھ سکتے معاملات کو پبلک کرنے کے بجائے افہام و تفہیم سے حل کرنے کے ضرورت ہے رہنما امکم پاکستان مصطفیٰ کمال کی پریس کونفرنس کہا کہ دوری شہریت والے شخص کو جج ہونا چاہیے اگر قوم کسی ایک ادارے پر یکجہ ہے تو وہ ہماری فوج ہے رہنما آئی پی پی آن سودری کی پریس کونفرنس کہا جب بھی پاکستان ترقی کرتا ہے چند ناصر کوئی بہران کھڑا کر دیتے ہیں ہمارے ادارے ہماری شان اور عزت ہیں کیا ان لوگوں کو بھی کٹہرے میں لائے جائے گا جو اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں لوگوں کو لا پتہ کرنے والوں کے خلاف سزائے موت کے قانون سازی ہونی چاہیے وہی لوگ مسیں ہیں جو لا پتہ افراد پر زیادہ بات کرتے ہیں اگر ضرورت پڑی تو وزیراعظم کو بھی بلاؤں گا اگر یہ اقویہ کاروں کے خلاف کاروائی نہیں کریں گے تو گھر جائیں گے لا پتہ افراد پر بات کرنے کی وجہ سے شاعر کو اٹھا لیا گیا جسٹس محسن اختر کیانی کے ریمارکس کہا باعث شرم بات ہے ہم سب تو پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے سیکرٹری داخلہ سیکرٹری دفاع ذمہ دا ہے سیکرٹری داخلہ سے آئندہ سماعت پر ریپورٹ طلب حکم دیا وزارت دفاع کا افسر آئندہ سماعت پر پیش ہو سماعت پری تک ملتا شیر چیما صاحب آئے انہوں نے انکنڈیشنل اپولوجی کی ایک نورم ہے اگر کوئی آپ کے پاس چل کے آتا ہے اپولوجی کے ٹائم پر یہی بنتا ہے کہ میں ان کو معاف کر دوں قوم اسمبلی میں تارک بشیر چیما اور زرتاج گل کے درمیان تلقی اور جھگڑے کے بعد تارک بشیر چیما نے معافی مانگ لی زرتاج گل نے بھی معاف کر دیا تارک بشیر چیما نے زرتاج گل کو قریب جا کر کہا تھا آپ بھاولپور یونیورسٹی جاتی تھی زرتاج گل نے انہیں شڑک کال دی تو تارک بشیر چیما نے گالی نکال دی پی ٹی آئی رہنما نے تارک بشیر چیما کی معافی قبول کرتے وہ معاملہ ختم کر دیا دوبائی لیکس میں آنے والی میری اہلیا کی پروپرٹی دوہزار سترہ سے تھی جسے گزرشتہ سال بیچ کرنے ہی پروپرٹی لیز لندن میں بھی ان کی جائداد ہے الیکشن کمیشن کے گوش پاروں میں سب کچھ فاضح ہے پریس کانفرنس میں وفاقی وزیر داخلہ محسن افریقہ کہنا تھا بطور بزنسمن جہاں جاہوں سرمایہ کاری کروں گا قانونی طریقے سے بیرون ملک سرمایہ کاری کرنا غلط نہیں بولے اور بھی بہت لوگوں کی دوبائی میں جائدادیں لیکن ان کا نام نہیں آیا لگتا ہے کچھ خاص لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے ہیں پاکستان کے تقریباً پانچ ارب ڈالر خرچ ہو چکے ہیں آٹھ سو چالیس ملین ڈالر کا اس کا اوریجنل تخمینہ تھا جو کہ بیلون کر کے پانچ ارب ڈالر پر جا کے یہ ختم ہوا پانچ ارب ڈالر کا یہ منصوبہ پر میگا وارٹ یہ چار ساڑھے چار ملین ڈالر کوش کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جتنی لاغت اس منصوبے پر لگی ہے اس طرح کے جو چار منصوبے لگے ہیں ہیلن جی کے نیلم جہلم پاور پرجک کا تخمینہ کم ہو کر پانچ ارب ڈالر ہو گیا سستی بجلی کی فروغ کے لیے اقدامات کر رہی ہیں وزیراعظم شباز صریف کا نیلم جہلم پاور پرجک کے دورے کے موقع پر خطاب کہا نیلم جہلم منصوبے پر میگا وارٹ چار ساڑھے چار ملین ڈالر لاغت پڑ رہا ہے اس منصوبے کی لاغت سے ایلن جی کے دگنی صلاحیت کے منصوبے لگ سکتے تھے بدقسمتی دیکھیں کہ اس منصوبے میں دوسری مرتبہ خرابی آئی ہے مریم نواز کا کسانوں کے لیے چار سو ارب روپے کے پیکچ کا اعلان تقریب سے خطاب میں کہا کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے نواز شریف کی حکومت ختم کر دی جاتی ہے نواز شریف کی چوتی حکومت میں ترقی کا سفر جاری ہے پیاس تین سو سے سو روپے پر آ گئی ہے آئی ایم ایف کہہ رہا ہے تنخوادار طبقے پر مزید ٹیکس لگاؤ یہ آئی ایم ایف کے غلام ہیں جو کبھی پاکستان کو آزاد نہیں ہونے دیں گے اس کے لیے بڑی تحریک اور قربانیاں دینی ہوں گی امیر جماعت اسلامی حافظ نیم الرحمن کا لاہور میں اجتماع سے خطاب کہا چار فیصد جاگرداروں کے پاس چالیس فیصد زمین ہیں کسان محنت کرتے ہیں حکومت دھوکے وازی کرتی ہے کسانوں کا مسئلہ ہمارا ہے اس کو بھرپور طریقے سے اٹھائیں گے عوام پر تین سو دس ارب روپے کا اضافی بوچ ڈالنے کی تیاریاں بجلی کے بنیادی ٹاریخ میں پانچ روپے فی یونٹ تک اضافے کا امکان سی پی پی اے نے آئندہ مالی سال کے لیے پاور پرچیسنگ کی درخواست کر دی نیپرا سی پی اے کی درخواست پر تیس مائی کو سماعت کرے گا کراچی کے علاقے گلزارہ ہجری میں شہری کی فائرنگ سے دو مبئین ڈاکو حلاق ملزمان شہری سے لوٹ مار کے بعد فرار ہو رہے تھے فرار ہونے والی ملزمان پر شہری نے اپنے لائسنس آفتہ اسلحے سے فائرنگ کی دونوں ملزمان مواقع پر ہی حلاق ہو گئے شہلتیف ٹاؤن سکول وین سے گر کر سات سالہ بچی جام بھاک ہو گئی بچی کے شناخ ہورین کے نام سے کی گئی شہر کے خلاف مقدمہ درج بلوچ کالونی میں کباری کے دکان سے ڈاکو موبائل فون اور ایک لاکھ سے زائد نقد رقم لے کر فرار ہو گئے اوبارو کے قریب کچھے کے علاقے میں پولیس اور رینجرز کا ڈاکووں کے خلاف آپریشن جاری کئی مشتبہ افراد زیرہ راست کشمور سے اخوا ہوئے نیجی بینک کے پانچ ملازمین تحال بازیاب نہ ہو سکے شکارپور سے مزید دو افراد اخواں مظاہرین اقومی شہرہ بند کر دی سیکڑوں گاڑیاں پھنس گئے پاکستان کرکٹ ٹیم انگلینڈ کے خلاف چار میچز کی ٹی ٹوینڈی سیریز کی تیاری کا آغاز آدھ سے کرے گی لیڈز میں ہونے والی پریکٹس سیشن میں گرین شرٹس اسکوارڈ کے تمام ارکان شرکت کریں گے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان چار میچز کی سیریز کا پہلا ٹاکرا بدھ بائیس مائکو لیڈز میں ہوگا مل بھر میں شدید گرمی گراج کراجی میں پارا پھر ہائے سندھ پنجاب میں گرمی کا زور آئندہ دس روز تک بقرار رہے گا میک میں موسمیات نے خبردار کر دیا دادوز میں درجہ حرارت 49 ڈگری تک پہنچا خاران قلات مستونگ زیارت تشین کوئٹہ میں بارش کا امکان موسمیاتی تبدیلیاں پھلوں کے بادشاہ پر اثر انداز برامدات کے لیے عام کم پڑ گئے پیداواری کمی کے سبب برامدات کا حدب بھی کم کر دیا گیا ہے روز سال 18 لاکھ ٹن نہیں 12 لاکھ ٹن عام ملیں گے محولیاتی مسائل کی وجہ سے 6 لاکھ ٹن کی نمائیہ کمی شمال غزہ میں القصام برگیٹ کی کاروائی پانچ اسرائیلی فوجی ٹنگ تباہ کرنے کی ویڈیو جاری کر دی اسرائیلی فوج کے غزہ اور رفعہ میں حملے جاری گزرشتہ 24 کھنچہ میں مزید 60 فلسطینی شہیر غزہ میں شہادت 35233 ہو گئیں بہرین کے دارالحکومت منامہ میں سالانہ عرب سربراہی اجلاس کا اخاص ہو گیا غزہ جنگ بندے اور فلسطین کو ازاد ریاست تسلیم کرنے کا مطالبہ اور پاکستانی ادھکارہ ماہرہ خان پر فیسٹویل کے دوران شائقین نے نامعلوم چیز پھینک دی ویڈیو وائرل ماہرہ خان کوئٹہ میں کراچی آرٹس کانسل کے پاکستان لٹریچر فیسٹویل میں بطور ممان شریک تھی واقعہ پر ادھکارہ خوفزدہ ڈائلاؤگ سنانے سے انکار کر دیا سوشل میڈیا پر رد عمل میں انہوں نے کہا جو کچھ ہوا وہ غیر ضروری اور ناقابل قبول تھا انہوں نے ایونٹ کو سراہا کہا جلد کوئٹہ واپس آؤں گی پوسٹ میں لف یو کوئٹہ لکھ کر محبت کا اظہار کیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے